کر سکتی ہے جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہمارے ساتھ نون مسلم بہن ہے انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ چکبیر نارے چکبیر بہن آپ کا نام کیا ہے بہن اسلام علیکم وعلیکم سلام بہن آپ کا نام کیا ہے سمرین سمرین آپ کوئن سے بھضب سے تعلق رکھتے سے پہلے میں کرسٹن ہوں آپ کرسٹن تھی آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ہاں جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں جی آپ کیا مانتے ہیں اسی علیہ السلام خدا ہے کہ اسی علیہ السلام خلا کے پیغمبر ہے اسی علیہ السلام خدا ہے کہ اسی علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے اسی علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے ہاں جی دو چیز دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے دو کم از کم شرائط ہے نمبر ایک کے ماننا کہ اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے بہن آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہاں جی آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی ہاں جی میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے ہیں اسلام کے قریب کیسے ہیں میرے اردگرد میرے مسلم بین بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں میری خواہش ہے ماشاءاللہ آپ کے اردگرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جس سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے الحمدللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھورا سکتی ہے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو رسول رسول میں میں گوائی دیتی ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں اور میں یہ گواہ دیتی ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے پیغمبر پیغمبر ہے ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکیے اللہ آپ کو جزایت کھیر دے نعرے چکبیر نعرے چکبیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پرائے پرانے گناہ سب ماف ہو جاتے جو اچھا ہی وہ رہتی ہے پرائے گناہ سب ماف ہوتے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہتر زندگی دے اور آخرت میں جنت جنت نصیب فرمایا اور اور میرے التجا ہے آپ سے بہن کہ آپ دیکھئے کہ آپ کے گھر والے آپ کے والدین آپ کے بھائی بین ان کو بھی اسلام کا پیغمبر پہنچائیے اور کوشش کیجئے کہ ان کو بھی اسلام کے قریب لائے